وزارت داخلہ نے آئی جی ڈی سی اسلام آباد کو ہٹانے کے لیے خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کی ہدایت پر اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن کو خط لکھا گیا آئی جی ڈی سی کو عہدے سے ہٹا کر فوری رپورٹ پیش کی جائے وزارت داخلہ کے مطابق الیکشن کمیشن نے دونوں افسران کو فوری ہٹانے کی ہدایت کی تھی الیکشن کمیشن نے اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن کو چار بار تحریری حکم جاری کیا تھا اسی پر مزید بات کریں گے بول نیوز کے نمائندے احتشام علیہ باسی سے جی احتشام یہ وفاقی حکومت کا آئی جی پولیس اسلام آباد اور ڈیویشن کمیشن اسلام آباد کو ہٹانے کا فیصلہ وزارت داخلہ نے آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی کے تباتے کی اجازت الیکشن کمیشن سے مانگ لی الیکشن کمیشن نے دونوں افسران کو ہٹانے کا حکم کیا تھا وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کے اقامات کی روشنی میں آئی جی اور ڈی سی سلام آباد کو ہٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈیوی این کو خط بھی کیا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈیوی این جو ہے الیکشن کمیشن کے ڈی سی اور آئی جی سلام آباد کو ہٹانے کا نوٹسکیشن ہواب میں اڑا دیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے دو افسران کو پوری ہٹانے کے ادائیت کی تھی الیکن کمیشن نے اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کو چار بار تریری طور پر حکم جاری کیا تھا چار بار نوٹس ملنے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ ڈیوین نے نوٹس پر عمل درامت نہ کیا الیکن کمیشن نے اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کو پوری طور پر دونوں افران کو اٹھا کر جواب جمع کرانے کی عدایت کرتی ہے الیکن کمیشن نے اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کو پہلا خط 26 اکتوبر کو لکھا تھا جو کہ اس کی کمپلائنس نہیں کی گئی تھی اور آج جو ہے وزارت داہلہ نے ایک لیٹر لکھا ہے جس میں دونوں افران کو پوری جو ہے اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے جی بہت شکریہ دشام علی باس